السلام علیکم ویڈیو اپ ڈیٹس کے لیے ہورر سنٹر کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفکیشن کو آن کرتے ہیں تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو میں مشہور نوول حمزاد کے رائٹر شمیم نوید کی زوجہ سنجیدہ خاتون کا لکھا ہوا ایک شاہکار حقیقت پر مبنی پرسرار نوول جنزاد یہ نوول ایک جن کی حقیقی آپ بیتی ہے جو آدمزادوں کے درمیان زندگی گزارنے کا خواہش مند تھا آئیے دیکھیں ایک جن پر آدمزادوں کے درمیان کیا گزری اپیسوٹ نمبر تین اسی دن نرگس کے بارے میں شہناس سے ایک خبر سن کر مجھے دھچکا سا لگا لاہور سے قصور زیادہ دور نہیں تھا وہیں نرگس کی خالہ رہتی تھی خالہ ان دنوں بیمار تھی کوئی ان کی نکداش کرنے والا نہیں تھا ان کے کوئی بیٹی نہیں تھی ایک بیٹا تھا جو ملازمت کے سلسلے میں قصور سے باہر رہتا تھا اسے جھلندر میں نوکری ملی تھی خالو ضعیف تھے نرگس مجھ سے ملے بغیر ہی اپنے خالہ ذات کے ہمرا قصور چلی گئی تھی اپنی ماں کی بیماری کی اطلاع پر اس کا خالہ ذات چھٹی لے کر قصور آیا تھا اس کی ماں نہیں اسے بہن کے پاس لاہور بھیجا تھا کچھ معلوم نہیں تھا کہ قصور سے نرگس کی واپسی کب تک ممکن تھی جال میں فزے ہوئے شکار کہ یوں اڑ جانے پر مجھے بہت ملال ہوا پھر بھی میں نے حمد نہیں ہاری اور سوچا کہ کبھی تو نرگس لاہور لوٹ کر آئے کی اس کے علاوہ مجھے ریٹا کی صورت میں ایک اور حسین سہارا مل گیا تھا نیم صاحبہ یعنی ماریا کی وجہ سے میں اب تک اس کی طرف پوری طرح توجہ نہیں دے سکا تھا نرگس کی جدائی کے باوجود جلد ہی میں نے اپنے سلکتے ہوئے جذبات پر قابو پا لیا اب میں ریٹا کو زیر دام لانے کے لیے اس پر کمند بھیکنے کا فیستہ کر چکا تھا انسانوں کے درمیان اب میرا جی لگ گیا تھا پہلے جیسا خوف نہیں رہا تھا شروع شروع میں آتے جاتے اگر کبھی مولوی کفائت اللہ سے مٹھ بھیڑ ہو جاتی تو میں تو خوف زدہ ہو جاتا تھا مگر اب رفتہ رفتہ میں نے آدم ذاتوں سے ڈرنا چھوڑ دیا تھا نرگس چلی گئی تو اپنے دل کو تسلی دینے کے لیے میں نے آخر کار ریٹا کو ایک روز فتا کر ہی لیا ریٹا نے مجھے وقت گزرنے کا احساس نہ ہونے دیا تین مہینے جیسے پلت چھپکتے بیٹھ گئے مجھے اس عرصے میں نرگس بارہا یاد آئی وہ تو ایسی قصور جا کر بیٹھی تھی کہ لوٹنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی اقبال کی بہن شہناز کا نرگس کے گھر میں آنا جانا تھا اسی کے ذریعے مجھے حالات کا علم ہوتا رہتا تھا ایک روز وہ مجھے بہت خوش خوش نظر آئی تو میں نے وجہ پوچھی میں تو آپ کی وجہ سے خوش ہوں لیکن اس وقت تا خوش خبری نہیں سناؤں گی جب تک اکنی نہیں لے لوں گی وہ اٹھلا کر بولی ادھنے سے کام چل جائے تو دے سکتا ہوں ورنہ نہ بتاؤ ٹھیک ہے میں نہیں بتاتی کہ کون کہاں سے واپس آ گیا ہے اور اس نے کیا پیغام بھیجا ہے لے اکنی میں نے جیب میں ہار ڈال کر فوراً اس کا مطالبہ پورا کر دیا نرگس نے کیا پیغام بھیجوایا ہے اور وہ قصور سے کب واپس آئی ہے میں سمجھ گیا کہ یقیناً نرگس لاہور آ چکی ہے پھر میرا اندازہ ٹھیک ہی نکلا شہناز نے مجھے خوش خبری سنائی کہ نرگس اسی روز دوپہر کو قصور سے واپس آئی تھی اور مجھ سے ملنا چاہتی تھی اس تین ماہ کے عرصے میں نرگس دو مرتبہ اور بھی لاہور آئی تھی لیکن صرف ایک ایک دن کے لیے مجھے اس سے ملاقات کا موقع ہی نہیں ملا تھا اس کا آنا نہ آنا میرے لیے برابر ہی رہا تھا میں اس لیے بھی خوش تھا کہ نرگس نے ملاقات کا وقت رات کا رکھا تھا جب اس کے اور میرے گھر والے سو جائیں سر شام ہی شہناز سے یہ اطلاع پا کر میں تو خوشی سے بے قابو ہوا جا رہا تھا میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اس سنہری موقع کو ہرگز رائقہ نہیں ہونے دوں گا اب میں پہلے سے کہیں زیادہ بے خوف ہو گیا تھا اس کی بڑی وجہ ماریا اور ریٹا تھی ریٹا پر فتح پانے کے بعد اب میں نے دفتر کی دوسری لڑکیوں کی طرف بھی پیشکت میں شروع کر دی تھی اس کے باوجود نرگس کی چاہت اس کی طلب اپنی جگہ تھی میں اس کے حصول کی عارضو سے دسپردار نہیں ہوا تھا وہ تھی بھی تو ایسی کہ بھلائے نہ بھلائی جا سکے اس روز شاید رات بہت دیر میں ہوئی مجھے ایسا ہی محسوس ہوا تھا نصف شب کے قریب خاموشی سے اٹھ کر میں چھت پر پہنچ گیا نرگس مجھے اپنی چھت پر منتظر ملی اقبال خدا کے لیے کچھ کرو ورنہ غضب ہو جائے گا مجھے دیکھتے ہی وہ جلدی سے بولی مگر آواز دھیمی ہی تھی کیا ہو گیا چندہ میں نے بڑی محبت سے پوچھا اور دیوار کی دوسری طرف ہاتھ ڈال کر اس کا ہاتھ تھام لیا کہ اتنے دن بعد کسی طور تو میرے اور اس کے جسموں میں رابطہ پیتا ہو جواب میں نرگس نے بتایا کہ اس کی خالہ سخت بیمار ہے ان کے بچنے کی کوئی امید نہیں وہ اسی لیے اپنی زندگی میں اکلوتے بیٹے شریف احمد کی شادی اسی کے ساتھ کرنا چاہتی ہے اسی غرض سے انہوں نے نرگس کی ماں کو گزشتہ ماں قصور بلوایا تھا نرگس کی ماں نے اپنی بیمار بڑی بہن کی بات مان لی تھی نرگس کو اسی لیے قصور سے لاہور بلوایا گیا تھا ظاہر ہے اب شادی سے پہلے نرگس کا قصور میں رہنا مناسب نہیں تھا مولوی کفائت اللہ بھی اس رشتے پر نیم راضی سا تھا نرگس کو مجھ سے یہ گلا تھا کہ میں نے وعدے کے مطابق اپنے والدین کو اس کی گھر پہلے سے رشتہ لے کر کیوں نہیں بھیج دیا دراصل نرگس کو یہ گلا مجھ سے نہیں اپنے اس بے وفا عاشق سے تھا جس کے جسم پر اب میرا قبضہ تھا اپنی محبت نرگس کو حاصل کرنے کے لیے اقبال کچھ تو ہاتھ پاؤ مارتا لیکن میرا مسئلہ تو صرف نرگس کی قرب کا حصول تھا جس کے لیے اس سے شادی کرنا غیر ضروری تھا نرگس کا اسرار یہ تھا کہ میں اب بھی اپنے والدین کو رشتہ لے کر بھیج دوں کیونکہ مولوی کفائت اللہ شریف احمد سے نرگس کے رشتے پر زیادہ خوش نہیں تھا وجہ یہ کہ شریف احمد کی تنخواہ کم تھی جذباتی باتوں سے قطع نظر مولوی ٹھوس حقائق کا قائل تھا اسے علم تھا کہ نرگس شریف احمد کے ساتھ خوش نہیں رہ سکے گی مجھے اس بات سے کوئی ایسی خاص در جسپی نہیں تھی کہ نرگس کا رشتہ کہاں اور کیوں ہو رہا ہے اس کا مستقبل کیا ہوگا تھوڑی آمدنی میں وہ اپنے شہر کے ساتھ خوش بھی رہ سکے گی یا نہیں میرا مقصد تو صرف اس کے کرک کا حصول تھا زندگی بھر کے لیے اسے اپنے گلے کا ہار بنانا نہیں پھر یہ کہ آدمزادوں کی اس دنیا میں اور بھی بہت سے آدمزاد تھے جن کے جسموں پر قبضہ کر کے میں مزید احش کر سکتا تھا یہی شہر کیا ساری دنیا آدمزادوں سے بھری پڑی تھی میں کہیں بھی چلا جاتا ماریا نے جس انداز میں میری پذیرائی کی تھی تب ہی سے میرے ذہن میں یہ خیال پیدا ہو چکا تھا کہ کسی اور ایسی میم کو شکار کروں جو حسین بھی ہو مطلب برداری کی خاطر میں نے نرگز کو تسلی دی تم بلکل فکر نہ کرو گھبراؤ مت میں کل ہی اپنی امی سے بات کروں گا لیکن ہم اتنے طویل عرصے کے بعد ملے ہیں تو اس ملاقات کو یادکار اپنی بات ادھوری ہی چھوڑ کے میں دوسرے ہی لمحے دیوار پھاند کر نرگز کے پاس پہنچ گیا نرگز شاید پہلے ہی سے چو کرنا تھی اس لیے میرے آگے بھڑتے ہی تیزی کے ساتھ پیچھے ہٹ گئے ارے قریب ہاؤنا میں مزید آگے بھڑا نہیں اس نے اپنے دونوں ہاتھ یوں آگے بھڑا دیئے جیسے مجھے روکنا چاہتی ہو میں اپنی سی کوشش پوری کروں گا نرگز کہ ہم دونوں ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے کے ہو جائیں مگر کیا خبر کہ کہ ہم ایک نہ ہو سکیں میں نے ایک اور حربہ آزمایا وہ یہ کہ تمہاری والدہ اپنی بیمار بہن کو زبان دے چکی ہیں کون جانے چندہ کہ یہ ہماری آخری ملاقات ہو اور پھر ہم کبھی نہ مل پائیں میں نے اسے اپنی لچھے دار باتوں کے جال میں پھانسنے کی پوری کوشش کی سنو نرگز اس سے پہلے کہ خدا نہ خواستہ ہم دونوں ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے سے بچھڑ جائیں اور پھر زندگی بھر تڑپتے رہیں آؤ نا اس ملاقات کو یادکار بنا دیں میں نے یہ کہتے ہی انتہائی تیزی سے آگے بھڑھ کر اسے جکر لیا چھوڑ تو مجھے تم نے ایک بار پہلے بھی مجھے گناہ کے راستے پر ڈالنا چاہا تھا وہ مت چلنے لگی کس نے کہہ دیا تم سے کہ دو پیاسی روحوں کا ملاب گناہ ہے یہ تو محبت کی انتہا نہیں اس نے میری بات کارٹی مان جاؤ نرگز میں نے اسے نہیں چھوڑا بلکہ اس کے جسم پر گریفت اور سخت کر دی اگر تم نے مجھے نہیں چھوڑا تو میں شور مچا دوں گی اس نے مجھے دھمکی دی پھر زور لگانے لگی اس جدو جہد میں اس کے ایک ہاتھ پر میری گریفت قدرے ڈھیلی پڑ گئی اس نے موقع ملتے ہی اپنا وہ ہاتھ میرے چہرے پر نقش و نکار بنانے کے لیے آگے بڑھایا وہ ظالم مرنے مارنے پر تل گئی تھی میں نے گھبرا کر اسے چھوڑ دیا اس میں زیادہ اثر نرگز کی دھمکی کا تھا میری چشم تصور میں اس کے خطرناک باپ مولوی کفائت اللہ کا چہرہ گھوم گیا تھا وہ یقینا اس بار مجھے زندہ نہ چھوڑتا نرگز پلٹ کر جانے لگی تو میں نے اسے دھیرے سے پکارا میری بات تو سنو نرگز نہیں میں نے تمہاری کوئی بات نہیں سننی اس کی آواز بھر رائی ہوئی تھی مجھے جانے دو تمہارا اصل چہرہ میں نے دیکھ لیا ہے یہ یہ محبت کا نہیں حویس کا چہرہ ہے نیکی کا چہرہ نہیں گناہ کا چہرہ ہے تمہیں اکبال تمہیں مجھ سے محبت نہیں تھی وہ سیسک اٹھی اور پھر تیزی سے زینے کی طرف لپک گئی اگر مجھے اس کے باپ مولوی کفائت اللہ کا خوف نہ ہوتا تو ہرگز اسے یوں نہ جانے دیتا مجبوراً مجھے اس رات بھی نہ کامو نہ مراد لوٹنا پڑا اپنے بستر پر واپس آ کر دیر تک میں اس مسئلے پر غور کرتا رہا کہ تکمیلِ تمنا کی کیا صورت ہو آخر میرے ذہن نے اس کا ایک حل تلاش کر ہی لیا چند ہی روز بعد نرگز کی شادی کا ہنگامہ شروع ہو گیا شادی کی تاریخ تیہ ہو چکی تھی میں نے نرگز کی حصول کی خاطر جو کچھ بھی سوچا تھا اس میں ناکامی کا کوئی سوال ہی نہیں تھا نرگز کے ہونے والے شہر شریف احمد کے متعلق میں نے ضروری معلومات حاصل کرنا شروع کی تو ایک مرحلہ ایسا آیا کہ مجھے شدید حیرت سے دوچار ہونا پڑا شریف احمد نے محض موت کے قریب اپنی ماں کی خاطر شادی پر رضا مندی ظاہر کر دی تھی حقیقت یہ تھی کہ وہ نرگز ہی کیا کسی بھی لڑکی کے قابل نہیں تھا اخلاقی جرت سے کام نہ لے کر شریف احمد ایک نوجوان لڑکی کے ساتھ کمینگی پر اتر آیا تھا اگر نرگز سے اس کی شادی ہو جاتی تو یہ بڑا ظلم ہوتا مجھے کوئی ایسی رہا نکالنا تھی کہ کم سے کم شریف احمد کے ساتھ نرگز کی شادی نہ ہو سکے شادی میں پڑوسی ہونے کے ناتے اقبال کے سب گھر والے بھی مدو تھی اقبال کی بہن شہناز بہت اداس تھی وجہ یہ کہ وہ اپنے بھائی کی رازدار تھی اسے معلوم تھا کہ اقبال نرگز سے محبت کرتا ہے اور نرگز بھی اسے چاہتی ہے دوپہر سے پہلے ہی نکاح ہونا تھا جب قاضی آ گیا تو میں آگے بھڑ کر شریف احمد کے قریب پہنچ گیا وہاں ملوی کفائت اللہ نرگز کا بڑا خالو اور خاندان ہاں بھی موجود تھے ادھر قاضی نے نکاح پڑھانے کا آغاز کیا ادھر میں اقبال کے جسم کو چھوڑ کر باہر نکل آیا اقبال کے جسم پر طویل عرصے تک میرا قبضہ رہا تھا میں اس کی رگ رگ میں سمایا ہوا تھا اس لئے باہر آتے ہوئے مجھے انتہائی عذیت محسوس ہوئی مجھے یوں لگا کہ جیسے میرا وجود کانٹوں سے علشتا ہوا باہر نکلا ہو اس سے اقبال کے جسم کو بھی زبردست چھٹکا لگا اور وہ چکرا کر ڈھیر ہو گیا مجھے یہ تجربہ ہوا کہ زیادہ مدد تک کسی آدم ذات کے جسم پر تصرف جن ذات اور آدم ذات دونوں ہی کے لیے الگ ہونے کی صورت میں بہت تکلیفتے ہوتا ہے اس سے پہلے مجھے قطعی علم نہیں تھا کہ جن جب طویل عرصے کسی انسانی جسم میں رہ کر باہر نکلتا ہے تو کیا صورت پیش آتی ہے اقبال چکرا کر ایک طرف گرا تو کئی حیرت زدہ آوازیں ایک ساتھ سنائی تھی ارے ارے اسے کیا ہو گیا قاضی نکاح پڑھاتے پڑھاتے ایک دم رکیا وہاں ایک خطرناک آدم ذات یعنی خبیص مولوی کفائد اللہ بھی موجود تھا اسے اگر وہاں میری موجود کی کا شبہ ہو جاتا تو پھر میری خیر نہیں تھی میں اگر کسی آدم ذات کے جسم میں چھپ جاتا تو بات دوسری تھی اقبال کے جسم میں رہ کر میں کئی بار مولوی کی قریب سے گزرا تھا مگر مولوی کو خبر نہیں ہوئی تھی اگر کسی آدم ذات کے جسم کو ایک جن ذات نے اپنا لیا ہو تو خصوصی توجہ دینے سے ہی حقیقت کا پتہ چلتا ہے وہ بھی ایسی صورت میں کہ توجہ دینے والا کوئی صاحب علم ہو مجھے پہلے ہی سے ان تمام باتوں کی خبر تھی سو اپنے بچاؤ کی تدبیر سوچ چکا تھا میں نے اسی لیے شدید عذیت کے باوجود پہلے سے تیشدہ تدبیر کے مطابق خود کو ایک آدم ذات کے جسم میں چھپا لیا اور یہ آدم ذات نرگز کا ہونے والا شہر شریف احمد تھا کیونکہ ابھی نرگز سے اس کا نکاح نہیں پڑھایا جا سکا تھا میں نے اس سے قبل ہی اپنا کام دکھا دیا اقبال کے مو پر پانی کے چھینٹے مارے گئے تو جلدی اسے ہوش آ گیا میں کہا ہوں اور یہ کیا ہو رہا ہے ہوش میں آو بیٹے افضل نے اقبال کو سہارا دے کر بٹھایا ہم نرگز بیٹی کی شادی میں شریک ہونے ہائے ہیں نرگز کی شادی اقبال کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں ظاہر ہے اسے کچھ بھی معلوم نہیں تھا ٹھہرو افضل میں پانی دم کر کے دیتا ہوں یہ ابھی ٹھیک ہو جائے گا مولوی کفائت اللہ بولا جو کہ قریب ہی بیٹھا تھا پھر اس نے کسی سے پانی لانے کو کہا اور اقبال کے سامنے آکے بیٹھ گیا پھر اس نے اقبال کو مخاطب کیا ذرا ادھر دیکھو بیٹھے اقبال نے نظری اٹھائیں میں مولوی کی ایک ایک حرکت کا جائزہ لے رہا تھا اقبال کا چہرہ زرد پڑا ہوا تھا مولوی نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دیں مولوی کفائت اللہ کے چہرے پر حیرت نظر آنے لگی پھر اس نے دھیمی آواز میں اقبال کے باپ افضل کی طرف جھک کر کہا اقبال پر کسی جن کا اثر رہ چکا ہے علامات سے یہی ظاہر ہوتا ہے لیکن فکر کی کوئی بات نہیں میں اس جن کا سراغ لگا لوں گا جو اسے چھوڑ کر کسی نامعلوم وجہ سے فرار ہو چکا ہے یہ کیا کہہ رہے ہیں مولوی صاحب افضل خبر آ گیا جو کچھ کہا ہے میں نے غلط نہیں کہا اس کا علاج میں کروں گا تاکہ وہ جن دوبارہ اسے یرگمال نہ بنا سکے مولوی کفائت اللہ پول یقین آواز میں بولا میرے کان کھڑے ہو گئے اور ذہن خطرہ خطرہ کی گردان کرنے لگا مولوی بڑا ہی کائا اور خطرناک تھا اتنے میں ایک شخص پانی لے کر آیا لیجئے مولوی صاحب اس شخص نے پانی سے بھرا کٹورا مولوی کی طرف بڑھا دیا مولوی نے کٹورا لے لیا اور زیرے لب کچھ پڑھنے لگا جو بات اس نے دھیمے آواز میں صرف اقبال کے باپ افضل سے کہی تھی ایک سے دوسرے دوسرے نے تیسرے شخص سے کہہ دی ذرا سی دیر میں سارے براتیوں اور گھراتیوں کو پورا قصہ معلوم ہو گیا لوگ آپ اس میں ترہ ترہ کی چیمگویاں کرنے لگے مولوی کفائت اللہ کیونکہ کوئی پیشاور مولوی نہیں تھا اسی لئے سبھی اس کے علم کے متاہی ہونے لگے اور میں اس پر کھول رہا تھا غصے کے ساتھ ساتھ مجھے اب کچھ کچھ خوف بھی محسوس ہونے لگا تھا پڑھنے کے بعد مولوی کفائت اللہ نے پانی پر دم کی اور پھر خود اپنے ہاتھ سے اقبال کو پانی پلایا اقبال کے چہرے سے بلا کے حضن و ملال کا اظہار ہو رہا تھا پانی پی کر اقبال سر جھکا کر بیٹھ گیا قاضی نے مولوی کفائت اللہ کی کہنے پر دوبارہ نکاح پڑھانا شروع کر دیا پھر وہ مرحلہ آ گیا جس کا مجھے شدت سے انتظار تھا قاضی نے مجھے مخاطب کیا مسمات نرگز جہاں بنت کفائت اللہ کا نکاح بائیوز مہر مجھے قبول نہیں ہے یہ تین الفاظ شادی کی اس تقریب میں دھماکہ بن کر گونج اٹھے یہ الفاظ میں نے بلند آواز میں ادا کیے تھے آواز بے شک شریف احمد کی تھی مگر الفاظ میرے تھے جنات جس آدمی پر بھی قبضہ کر لیتے ہیں اس کی آواز بھی اپنا لیتے ہیں پہلے میں اقبال کی آواز میں بولتا تھا اگر ایسا نہ ہو تو جنات کو آدمی کے جسم میں پہچاننا آسان ہو جائے میرے انکار پر چند لمحوں کو سناٹا چھا گیا پھر شریف احمد کے باپ کی تھیز آواز اُبری شریف احمد یہ تو کیا بکواس کر رہا ہے یہ بکواس نہیں اببہ حقیقت ہے مجھے ایسی لڑکی قبول نہیں جو کسی اور سے محبت کرتی ہو نرگیس اور اقبال کی ہاتھوں پر قرآن رکھ کر پوچھ لیں کیا وہ ایک دوسرے سے محبت نہیں کرتے کیا وہ چھپ چھپ کر نہیں ملتے رہے گواہی کے لیے اقبال کی بہن شہناز کافی ہے قسم دے کر اس سے معلوم کر لیں ابے کیوں بے آوارہ یہ کیا سن رہا ہوں میں اقبال کا باپ افضل اسے مارنے لگا لوگوں نے اسے پکڑ لیا یہ کیا کرتے ہو جوان اولاد پر اس طرح ہاتھ نہیں اٹھاتے اس ہنگامے کا نتیجہ میرے لیے متوقع تھا مولوی کفائت اللہ کی طرف سے مجھے جو خطرہ تھا ٹل گیا دوسروں کی طرح اس کا دھیان بھی اب میری طرف نہیں رہا اسے میں نے لپک کر حویلی میں جاتے دیکھا وہ یقینا نرگز کی خبر لینے کیا تھا اسی وقت شریف احمد کا بڑا باپ مجھے اپنا بیٹا سمجھ کر مجھ سے مخاطب ہوا چل اٹھ بارات واپس جائے گی مگر کبلہ تھوڑی دیر تو روک جائے مولوی صاحب کو تو واپس آنے دیں کسی نے کہا اب کسی کے آنے نہ آنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا بڑا غصے میں بولا چلو بھئی اٹھو اس نے باراتیوں کو اٹھنے کا اشارہ کیا میں بھی اٹھ کھڑا ہوا جس لاری میں کسور سے برات آئی تھی گلی کے باہر سڑک کے کنارے کھڑی تھی براتی اس میں سوار ہونے لگے میں نے اپنا کام دکھا دیا تھا اس لئے شریف احمد کے جسم کو چھوڑ کر باہر آ گیا اس مرتبہ مجھے زیادہ تکلیف نہیں سہنا پڑی شاید اس کی وجہ یہ رہی ہو کہ شریف احمد کے جسم میں مجھے مختصر عرصت پر رہنا پڑا تھا اس کے جسم نے بیٹھے بیٹھے جھٹکا کھایا اور پھر حیرت سے ادھر ادھر دیکھنے لگا جلد ہی میں اقبال کے پاس پہنچ گیا قاضی اپنا بستہ لپیڑ رہا تھا اقبال کے جسم میں داخل ہوتے ہی میری نگاہ مولوی کفایت اللہ پر پڑی ہر چند کے میرے اور اس کے درمیان خاصا فاصلہ تھا اس کے باوجود میں چکننا ہو گیا میں خطرے کی صورتحال میں اقبال کا جسم چھوڑ کر فرار ہونے کے لیے پوری طرح تیار تھا مگر خبیص مولوی میری طرف متوجہ ہی نہیں ہوا وہ سیدھا اقبال کے باپ افزل کے قریب پہنچا اور پھر تیزی سے آگے بھڑ کر افزل کے پیر پکڑ لیے بھائی افزل اس گناہگار نے اپنے گناہ کا اطراف کر لیا ہے اب میری عزت تمہارے ہاتھ میں ہے مولوی کفایت اللہ بھر رائی ہوئی آواز میں بولا اس خطرناک بوڑے آدم ذات کو بھری ویفل میں یوں زلیل و رسوہ ہوتے دیکھ کر مجھے بڑی خوشی ہوئی یہ میری ہی چال تھی کہ مولوی جس میں بھز گیا تھا گویا ایک جن ذات نے آدم ذات کو پچھار لیا تھا موقع سے فائدہ اٹھانا اسی کو کہتے ہیں مولوی کی بات سن کر افزل کہنے لگا مگر مگر مولوی صاحب یہ کیسے ہو سکتا ہے میں کسی کو زبان دے چکا ہوں پھر خاندان کے کچھ اور لوگ بھی درمیان میں پڑ گئے وہ اقبال کے باپ کو سمجھانے لگے کہ وہ مولوی کفائت اللہ کی درخواست قبول کر لے چھوٹے خان کی حالت قابل دیت تھی اسے چپسی لگ گئی تھی یقینا یہ انکشاف اس کے لیے بھی صدمے کا سبب ہوا تھا کہ جس نوجوان کو وہ شریف اور خاندانی سمجھ کر اپنا دماد بنانے والا تھا وہ اچھے کردار کا ثابت نہیں ہوا افزل کو آخر کار بزرگوں کی بات ماننا ہی پڑی اور میرے دل میں خوشی کے لڑو پھوٹنے لگے لیکن یہ خوشی زیادہ دیر پا نہیں ہوئی اقبال کے باپ نے نکاح پر تو آماد کی ظاہر کر دی تھی لیکن رخصتی کے لیے فوراں رازی نہیں ہوا تھا لانت ہو تجھ پر میں نے دل ہی دل میں افزل کو برا بھلا کہا وہاں مولوی کفائت اللہ جیسا گھاک آدم ذات بھی موجود تھا ورنہ افزل تو کیا اس کے باپ کو بھی فوری رخصتی پر آمادہ ہونا پڑتا مولوی کی وہاں موجودگی میں بار بار میں ایک جسم چھوڑ کر دوسرے جسم میں داخل ہونے کا خطرہ مول نہیں لے سکتا تھا تیپ آیا کہ نکاح اسی روز اثر اور مغرب کے درمیان ہوگا رخصتی کے لیے افزل نے یہ شرط رکھی تھی کہ جب اس کے دونوں بڑے بیٹوں کی بھوئیں بیا کر گھر آ جائیں گی تو وہ نرگز کو رخصت کر کے لے جائے گا بات میں وزن تھا اسی لیے درمیان میں جو لوگ پڑے تھے کچھ نہ بولے مجبوراں مولوی کفائت اللہ کو افزل کی شرط ماننا پڑی چھوٹے خان اپنا چھوٹا سا مولیے دیکھتا رہ گیا اور اس کا متوقع داماد پر آیا ہو گیا بات تہہ ہوتے دیکھ کر وہ رفو چکر ہو گیا بیچارے نے اپنی بیٹی کے لیے ایک عدد شوہر فرام کرنے کی خاطر اتنے پاپڑ بے لے مگر کچھ ہاتھ نہ آیا ہونے والے داماد کو سرکاری نوکری تک دلوا دی اس سے زیادہ وہ غریب کیا کرتا مجھے چھوٹے خان پر ترسانے کے ساتھ ساتھ اقبال کے باپ پر بھی شدید اوسع آ رہا تھا اس کمینے بڑے نے مجھے صرف نکاح پر ٹرخا دیا تھا میں نے یہ سوچ کر بمشکل اپنے دل کو تسلی دی کہ ایک نہ ایک روز تو اب میری تمنا پوری ہو ہی جائے گی نرگز تو اب گھر کی مرغی تھی جسے حلال ہونا ہی تھا اس عرصے میں دوسرے مار کے سر کیے جا سکتے تھے میں نے اس کے لیے ایک ہندو لڑکی بملہ کو بھی تاک رکھا تھا وہ ایک کام سے میرے دفتر آئی تھی اور پہلی ہی ملاقات میں مجھے اپنے تیرے نظر سے شکار کر لیا تھا یہ بات گزشتہ دو روز پہلے ہی کی تھی ابھی مجھے بملہ کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کا موقع نہیں ملا تھا پھر کچھ دیر کے بعد مجھے گھر لاکر جب دولہ بنایا جا رہا تھا نرگز پر اپنا ہاتھ ساف کیا جا سکتا ہے میری منکوہ ہونے کے بعد یقیناً اس کے پاس مضاحمت کا کوئی جواز نہ ہوتا پھر وہ میرے قرب کو گناہ نہ کہہ پاتی خود مجھے یہ اندازہ نہیں تھا کہ حالات ایسا روخ اختیار کر جائیں گے تمام تر تگو دو سے میرا مقصد تو محض اتنا تھا کہ نرگز کی شادی فلحال کسی طرح ٹل جائے اور وہ شخص جو کسی قابل نہیں اس کا شوہر نہ بنے خلاف توقع مولوی کفائت اللہ نے اپنی عزت کی خاطر اقبال کو داماد بنانا قبول کر لیا صورتحال اس کے علاوہ کوئی بھی روخ اختیار کر سکتی تھی لیکن مولوی نے بہتر فیصلہ ہی کیا تھا جو کچھ ہوا تھا اس سے نرگز بدنام تو ہی تھی مگر حصول مقصد کے لیے میری نزدیک یہ ضروری تھا اثر کے بعد نرگز سے میرا نکاح پڑھا دیا گیا اس وقت بھی میں بہت محتاط اور چکرنا تھا دوسرے دن صبح جب میں دفتر پہنچا تو ایک اور واقعہ پیش آیا وہ انگریز افسر ویلسن جس نے چھوٹے خان کی سفارش پر مجھے سرکاری نوکری دی تھی اس کی طرف سے میری تلبی ہو گئی میں اس پر چکر آیا کہ صاحب بہادر نے مجھے کیوں بلوایا ہے وہ مہکمے کا سربرا تھا چھوٹے خان نے ہی تلبی کا پیغام دیا تھا میں نے سوچا کہ کہیں چھوٹے خان ہی نے تو کوئی کاروائی نہیں ڈال دی اس نے مجھے نوکر رکھوایا تھا تو نکلوانا بھی مشکل نہ ہوتا اس نوکری سے اگر مجھے کچھ دلچسپی تھی تو صرف اتنی کہ وہاں کچھ آدمزادیاں بھی ملازم تھی ورنہ نوکری رہتی کہ چلی جاتی مجھ پر کیا فرق پڑتا چھوٹے خان کے چہرے پر اس وقت بھی اداسی کی بدلیاں چھائی ہوئی تھی اس لیے میں نے اسے نہیں چھیڑا اور انگریز صاحب بہادر کے پاس پہنچ گیا ویلسن نے مجھے دھیمے لہجے میں مخاطب کیا تو میرا کچھ حوصلہ بڑھا اس نے کہا اکبال تم ہمارا وائف ماریا کو تو جانتا ہے نا میں انکار نہ کر سکا جی جی ہاں ماریا تم کو بنگلے پر بھی لے گیا تھا اس سوال کا جواب دینا اتنا آسان نہیں تھا میں سوچ رہا تھا کہ اتنے عرصے بعد یہ گڑا مردہ کہاں سے اکڑایا مجھے خاموش دیکھ کر ویلسن پھر بولو تھا اکبال تم جھوٹ نہیں بولے گا سمجھا بنگلے کا نوکر لوگ ہم کو بتا چکا ہے کہ تم بھی ان دنوں بنگلے پر آتا رہا ہے جب ہم آؤٹ آف سٹیشن تھا ویلسن کی نظریں میرے چہرے پر جمعی تھی میری سٹی گم ہو گئی اور اتنا وقت نہیں تھا کہ میں گمشدہ سٹی کو تلاش کر سکتا جواب دیئے بغیر وہاں سے میرا نو دو گیارہ ہونا بھی ناممکن تھا سنو اکبال ماریا سے بھی ہم پوچھ کچھ کر چکا ہے کہ وہ تم کو کس لیے پورا دس دن بنگلے پر بلاتا رہا کوئی جواب دینے سے پہلے تم اس کا خیال رکھنا ایک پال سچ بولے کا تو ہو سکتا ہے ہم تم کو معاف کر دے ورنہ ہم جو سلوک ماریا سے کیا تمہارے ساتھ بھی کر سکتا ہے یعنی تم کو نوکری سے نکال دے بولو تم کیا کہتا ہے معلوم نہیں ماریا نے اپنے شہر کو کیا کیا بتا دیا تھا اور اس کی نوبت کیوں آئی تھی کہیں وہ کسی اور کے ساتھ تو رنگے ہاتھوں نہیں پکڑی گئی تھی ورنہ اتنے دن بعد اس قصے کا کیا مطلب تھا میں نے سوچا مگر اس بدبخت انگریز سے میں کسی طرح اپنے خیال کی تزدیق کرتا ہم جانتا ہے تم خود سے ہمارے بنگلے پر نہیں کیا ہوگا تم کو ماریا ہی ادھر لے کیا ہوگا یہ کہہ کر گویا اس نے میری حمد بڑھائی میں سوچنے لگا کہ ویلسن کو یقیناً کسی طرح اپنی بیوی کی بدکرداری کا علم ہو گیا ہے سو میں نے اعتراف جرم کے لیے تمہید باندھی مجھے معاف کرتے سر کہ جو کچھ بھی ہوا اس میں میرا کوئی قصور نہیں تھا وہی تو ہم معلوم کرنا چاہتا ہے کہ ہوا کیا صاف صاف بولو جو بھی تم بولنا مانگتا میں نے ڈھڑتے جھجکتے اشاروں کنائیوں میں بتا ہی دیا جو وہ معلوم کر رہا تھا ہم خوش ہوا کہ تم ماریا کی طرح جھوٹ نہیں بولا ہم جانتا ہے کہ وہ عورت اچھا نہیں ہے ہم اسی لئے اس کو چھوڑ دیا ڈائیورس دے دیا اس کو یہ کل کا بات ہے کہ ایک ہندوستانی چھوکڑا کو وہ بنگلے پڑ لائیا کلم دفتر سے جلدی بنگلے پہنچ گیا بس پھر ہم کو سب کچھ پتا چل گیا نوکر لوگ نے بتایا کہ ماریا بہت روز سے ایسا کرتا رہا ہے پہلے تو ماریا بھی ہم کو جھوٹ بولا پھر اس کو بھی زبان کھولنا پڑا ایسا عورت کو ہم کس طرح اپنے پاس رکھتا جو انڈیا کے لوگ کو بھی نہیں چھوڑتا ایک بال اگر تم جھوٹ بولتا تو ہم تم کو بھی ادھر نوکری سے نکال دیتا اب یہ بولو ایک بال کہ تمہارا کوئی ایسا فرنڈ ہے لائک کل فرنڈ کے بوائی فرنڈ جسے تم کوئی بات نہیں چھپاتا ہر راست کا بات کر سکتا ہے جی نہیں سر میں نے جواب دیا جو قطعی درست تھا آگے بھی اس ڈپارٹمنٹ میں یا باہر تمہارا کوئی فرنڈ بن گیا تو تم اپنا زبان بند ہی رکھے گا اگر تم اس کے خلاف گیا اور کبھی کسی کو کچھ بولا اور ہم کو خبر ہو گیا تو تمہارا نوکری فینش ہم سمجھتا ہے کہ تم اپنا نوکری بچانے کو زبان نہیں کھولے گا ٹھیک بولا نا ہم بلکل سر میں نے اسے یقین دلایا ایسا ہی ہوگا سر میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گا تم جا سکتا ہے ویلسن نے مجھے مخاطب کیا میں اس کے کمرے سے نکلا تو جی پر کچھ بوجھ سا تھا ماریا کے ساتھ بہرحال میرا کچھ اچھا وقت گزرا تھا اس نے مجھے قرب کے بہت سے نئے آتاب سکھائے تھے اس دن میں دفتر سے لوٹ کر آ رہا تھا تو راستے میں مولوی کفائت اللہ سے مٹھ پھیڑ ہو گئی ہم میں اس کا صرف پڑوسی نہیں باقاعدہ دماد بن چکا تھا اس لیے نظر بچا کر گزر جانا خلاف مسلحت بھی تھا اور ناممکن بھی اقبال کا نہنچار باپ مجھے بالے کہتا تھا سو مولوی نے بھی مجھے اپنی دمادی میں قبول کرنے کے بعد اظہار شفقت کے لیے یہی سروری سمجھا قریب آتے ہی وہ کہنے لگا بالے میاں آج مغرب کے بعد گھر آ جانا مولوی سے نگاہ ملاتے ہوئے میری ہوا خراب ہو رہی تھی میں رک گیا تھا مگر دانستہ نظریں نیچے کیے کھڑا تھا مولوی نے غالباً اسے میرا اظہار پشمانی سمجھا ارے میاں جو ہوا خاک ڈالو اس پر تمہیں اس قدر پشمان ہونے کی ضرورت نہیں اب میں اس بزاد مولوی کو یہ کیسے بتا دیتا کہ ہرگز کوئی ایسی بات نہیں مجھے تو یہ دھڑکا لگا ہوا تھا کہ کہیں وہ اقبال کی آنکھیں دیکھ کر یہ اندازہ نہ لگا لے کہ اس کے جسم پر میرا قبضہ ہے جب وہ قبضہ چھوڑ دینے کے باوجود حقیقت تک پہنچ گیا تھا تو اس وقت کیسے چوک سکتا تھا اپنی بات جاری رکھتے ہوئے اس نے مزید کہا دیکھو میاں اللہ کو جو منظور ہے وہی ہوتا ہے کل تمہاری طبیعت خراب ہو گئی تھی نا میں نے تمہیں دم کر کے پانی پلایا تھا میرے معمولات کا تو تمہیں علم ہی ہوگا میں روزانہ باد مغرب ضرورت مندوں کا روحانی علاج کرتا ہوں جن لوگوں پر جنات مولوی اپنی بکواس کرتا رہا اور میں بتستور نظریں جھکائے سنتا رہا اس دوران میں میرا ذہن تیزی سے کوئی تدبیر سوچنے میں مصروف تھا میں بھلا خود اپنی موت کا سامان کیسے کر لیتا آخر مجھے ایک تدبیر سوج ہی گئی میں نے دھیمی آواز میں کہا میں شہناز کو بھیج دوں گا آپ پانی دم کر کے دے دیجئے گا ٹھیک ہے وہ فوراں راضی ہو گیا صرف سات دن کا علاج ہے میاں انشاءاللہ پھر کبھی کوئی جن تمہارے قریب نہیں پھٹکے گا بہتر ہے یہ کہتے ہی میں اسے سلام کر کے یوں آگے بھڑا جیسے موت کے موں میں جاتے جاتے بال بال بچا ہوں حقیقت بھی یہی تھی اگر میں اس مولوی کو غچہ نہ دیتا تو خدا جانے وہ میرا کیا حشر کرتا گھر میں داخل ہونے تک میں یہ سوچ چکا تھا کہ اب زیادہ تھنڈا کر کے کھانا قطعی مناسب نہیں جتنی جلد ممکن ہو اپنا ٹیڑا اولو سیدھا کرو اور یہاں سے چمپت ہو جاؤ ورنہ کسی دن مولوی کفائت اللہ جیسا خطرناک آدم ذات پچھاڑ کر سینے پر چڑ جائے گا اسی روز میں نے اقبال کی بہن شہناز کے ذریعے نرگس کو پیغام بھیجوانے کا فیصلہ کر لیا مغرب کے بعد شہناز کو دم کیا ہوا پانی لینے مولوی کی حویلی جانا تھا نرگس کے حصول کی خاطر میں عرصہ دراز سے خوار ہو رہا تھا میں ایک جن ہونے کے باوجود اپنی محبوبہ کا قرب حاصل نہیں کر سکا تھا اس ناکامی کا اصل سبب مولوی کفائت اللہ ہی تھا وہ کمبخت خزانہ حسن پر کسی سامپ کی طرح پہردار بنا بیٹھا تھا خود نرگس کو بھی اس نے جنات سے بچاؤ کے جانے کتنے وظیفے سکھا رکھے تھے وہ ظالم اتنی چنٹ تھی کہ اپنے قریب کسی جن کی موجود کی کو محسوس کر لیتی تھی اقبال اس سے عشق لڑا رہا تھا اور وہ اقبال سے کہ میں درمیان میں کوت پڑا ظالم ایسی پاک دامن نکلی کہ میں اس کے حصول کی خاطر علیہ لیش سے اقبال بن گیا تو بھی مجھ سے شادی سے قبل ایک حد میں رکھا نتیجتن میں ٹاپتا رہ گیا نکاح کے بعد اب وہ اقبال کی بیوی بن چکی تھی اب نرگس کے پاس یہ کہنے کا جواز نہیں رہا تھا کہ شادی کے بعد ہی وہ مجھے حد سے گزرنے کا موقع دے سکتی تھی صبر کی بھی آخری کوئی حد ہوتی ہے بھائی میں نے نرگس کے لیے اب تک بہت صبر کیا تھا صبر بھی قیامت کا اب تو پیمانہ چھلکنے والا تھا